پی ایس ایل فور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نام فائنل میں پشاور ظلمی کو آٹھ وکنوں سے شکست اہل لاہور نے میچ بڑی سکنینوں پر دیکھا گریٹر اقبال پاک اور جلانی پاک میں فیملیز نے میچ دیکھا چوکے اور چھکے پر حلہ گلنا سانہا نیوزیلینڈ پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان آج سرکار عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا کرائیس چرچ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشتگردی کی مضمت سوگ منانے کا نوٹفکیشن جاری محکمہ جیل خانجات کے افسران کے تقرر و تبادلے کے حکمات سنٹرل جیل اڈیالا کے سپریڈن منصور اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جیل آفیس میں ریپورٹ کرنے کا ہو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اقواق بعد قتل کا ڈراؤپ سین سگے مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو عمران خاتون ہنا اور ساتھی سلمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامت پہلے اس آگ ڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیمپ کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیب سے پلی بارگن کر لیں نون لیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکے گا وزیر اطلاع سواد چودری کی وزیر سہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی امرا پریس کانفرنس منجاب حکومت علاج کی تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے اسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک اسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں گتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنے علاج شوکت خانم سے کروایا وزیر اعلیٰ کا ٹوئٹ نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنوں کا پارٹی قائد سے اظہاری اگجہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی مجاب حکومت سے سابق وزیر اعظم کو علاج مالجی کی بہتر سہولیات پرہم کرنے کا مطالبہ پریبلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیان بازی سے تن شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا اعلان پارلیمان لیجر حسن مرجزہ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوچ کیا گیا حماد ازر کی نونڈی گور پیبلز پارٹی پر کڑی تمکی بولے الڈی اے کے پلوٹ پر قبضے کروائے گئے وزیر مملکت نے سبز ازار ایل بلوک میں ٹیوب ویل کا افتتار بھی کر دیا وائس شیرمن واسا شیخ انتیاز ارشاد احمد ڈوگر کانسلر محمد شاہد برٹ بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت مدتہ وصولی بند کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرد پا پیر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید ارتجاج مدتہ مافیا کے خلاف ناربازی پرچی مافیا کو کابو کیا جائے چیئرمن یونین مجید غوری مادتہ جاؤں میں سولہ سالہ طالبیر محمد مافیا نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد مافیا لاہور نے زیر تعلیم چچا کے گھر رہائش پذیر تھا سوری فار محمد مافیا لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کوٹ لکپت میں مصطفیٰ قارونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد میں آ کر جاں بہت یو ای ٹی کے باہل سے نوجوان کی لاش پر عمل لاش کی تحال شناخت نہ ہو سکی مولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار غائب اقبال ٹاؤن جہاں سے بلوک میں چورنے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کرنے واردات کی سیس ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول قابل اطراز تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کے جسمانی نیوان میں تین روز کی توسین ملزم کا موبائل فارنزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف آئی ای شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام لاہور نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں فتح گڑ میں نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع کرینوں کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی نصیر آباد کے کتلک چرچ میں خصوصی تقریب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایم ڈی بیت المال اور نباس کی شرکت بیت المال کی جانب سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانویں چیک اور ویلچیرز تقسیم شفقت محمود کہتے ہیں حکومت غربت کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے شہر میں میڈیکل سٹورز بششمار لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے امبا چیٹ ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹر سے ریپورٹ طلب کر لی فوری طور پر ویڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کے ہدا ہے عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہوں یام بازار ریٹ آسمانوں پر ٹماتر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بریک ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن ادرک اکسو چیاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا آلو پیا سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چیکن کے قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کا ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ ملکی ترقی کے لیے زراد پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہترکیم اتدا کرے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا پی سی ہوتل میں ایگری کلچر کانفرنس سے خیطاب گورنر کا نیوزیلنڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بدوکہ اور غم کا اظہار رائز چرچ میں دہشت گردی شہدہ کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہاری یہ جہتی بہار کالونی کوٹ لکپت میں خصوصی دعایاں تقریب صوبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم ایمنیشن نیلہ روت کی بھی شرکت شہدہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی لیک سٹی انٹرچینج پر پی اچھے کی شجرکاری مہم وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد ایچوئرمن پی اچھے یاسر گلانی کے حمدہ پودا لگائے دنیا میڈیا گروپ کے امڈی نوید کاشف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نون لیگ کے رہنما خاجہ عمران نظیر اور آئی جی اسلام آباد آمر ذلفکار تازیت کے لیے آئے سینئر تجھے کار حسن نصار ڈپٹی میئر میہ تارک اجاز حفیظ حاجی علرکہ اور دیگر شخصیات تازیت کے لیے پہنچیں مرحومہ کے سالے ثواب کے لیے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لیے دعا کی چشن بہارہ کا رنگا رنگ میلا پی ایچے نے جلانی پاک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرند دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رشت لگ گیا الہمرا میں انٹرنیشنل کلینڈری فسٹیول اختتام پذیر پاکستانی کھانے سی فوڈز اور بیٹھا بنانے کے مقابلے ایک سو ستر سے زائد شیفز کے مقابلوں میں شرکت وزر اطلاق فواد چودری بھی شریک ہوئے موڈل ٹاؤن میں ستنا تھی میلے کا آخری روز شہریوں کی من پسند خریداری پشاوری چپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خواتین کی توجہ کا مرکز کھانے پھینے کے سٹالز پر فیملیز کا رش میلے میں موسیقی کا بھی خوب تڑکا ماسٹر پینٹس بلیک نے کپیٹل سمارٹ سٹی پولو کپ جیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچ چھے سے شکست وفاقی وزیر برای تجارت ہم آدازر کی بطار مہمان خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میت سن لدھ فٹھاتی رہی